یہ دیکھیں بیوز زیادہ تیر تب گرم بھی رہتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے چولے پر رکھے پک رہی ہے اتنی گرم بھی رہتی ہے اور دیتر تب میں سالان گرم رہتا ہے تھنڈا نہیں ہوتا اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امیر کے لئے آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو کی بھجیا اس کے لئے تین پاو میں نے آلو لیئے تین سے چار عدد میں ٹماٹر لیئے دو عدد میں نے پیاز لیئے دھنیاں آر یہ مرچیں ہن کھڑا پیاز ہے یہ خوشک مسائلیں یہاں پہ میں نے اجوائن لیئے نب чуть ہg ٹی سپون مرچ سرخ مرچ نمک نمک درہ مرچ خوشک دھنیا زیرہ یا غ tho آلو اس طرح میں نے باریک باریک کٹنے ہیں یہ دیکھیں نہ زیادہ موٹے ہو نہ زیادہ باریک ہو اگر زیادہ باریک ہوں گے وہ زیادہ گل جاتے ہیں یہ دیکھیں آلو میں نے کٹ لیا ہے اس شیپ میں کٹنے ہیں ایسی اتنے موٹے کٹنے ہیں اور اس طرح گول گول کٹ کے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں آج میں مٹی کے ہنڈی میں بنا رہی ہوں اس میں بہت مزے کا سلن بنتا ہے اس کا ذائقہ بہت ہوتا ہے آج میں اس میں بنا رہی ہوں آلو کی بھجیاں بہت مزے کی بنے گی یہ دیکھیں پہلے میں ڈالوں گی اس میں آلو ٹماٹر پیاز دو گلاس پانی ڈالوں گی اس میں اچھی طرح اس کو مکس کر دوں گی میں اس کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو میں تیز آنچ پہ رکھوں گی تو یہ اس میں جلدی بھی پک جاتا ہے اور مزے کی بھی بنتا ہے اس کے اوپر آپ دوں گی اس کا ڈھکائیں دس منٹ تک اس کو تینج آنچ پہ بناوں گی اس کے بعد میں سلو کر دوں گی آنچ اور دس منٹ اور پکاؤں گی کہ اچھی طرح پک جائے گی یہ یہ دیکھیں روز اب یہ اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی آئل دو پھر کے چمچ آئل ڈالوں گی اس میں دیکھیں ماشا لائٹنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اچھی طرح یہ گل بھی گئے ہیں دیکھیں ڈالوں گی ہافٹی سپون کلبنجی خوشبو بھی اچھی آتی ہے ہری ملچ یہ ٹو ٹی سپون اچار ہے یہ میں نے گھر بنایا ہوئے بہت مزے کا ہے یہ ڈالیں تو بہت مزے کی خوشبو آتی اور ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے اچار ڈالنے سے بہت اچھے مزے دار بنتی ہے یہ کچھ میں ضرور ڈالتی ہوں آپ بھی ڈالیں تو اچھی بنیں گی اس کو اچھی طرح میں کرنے تھی اس کی بنائی یہ دیکھیں ماشا لائٹنی پہلے زمانے میں تو ہماری مائیں مرشی کے ہنڈیاں میں بناتے ہیں کھانا اتنا مزے کا بندہ تھا کہ انگیاں چار جاتے رہے ہیں میں نے کہا میں بھی بنا کر دیکھتی ہوں ماشا اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ہاف ٹی سپون گرم سالا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کلی لچ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی تین سے چار جاتے اچھی طرح میں اس کی بنائی کروں گی یہ بھنکے یا دیکھیں یہ دیکھیں بہت مزے کی بند رہی ہے اتنی زیادہ خوشبو اس کی آ رہی ہے اب یہ بند چکی ہے بھری اس میں ڈالوں گے میں ہرا پیاس بہت مزے کا لگتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور اس میں ڈالوں گے ہرا دھنیا یہ دیکھیں ماشا اللہ بہت اچھی بن کے تیار ہوئی ہے آپ بھی بنائیں گا بھری سار میں اس ہی میرے طریقے سے بناے بہت اچھی بنیں گی اور بہت مزے کی بنیں گی اور کھا کے مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنیئے ہمیں اس کو ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں گرم بھی رہتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے چولے پر رکھے پک رہی ہے اس نے گرم بھی رہتی ہے اور دے تک سالنگ گرم رہتی ہے تھڑا نہیں ہوتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مزے کی بنی ہے اور اتنی خوشبو اس کی آ رہے ہیں یہ دیکھیں مزے کی اچھی بنی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اپنے لائک شیئر اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور ٹرائی کر کے بتائیں کہ کیسے بنی ہے مجھے فیڈ بیک ضرور دیں اپنے رکھیں بہت سارا خیال اور مجھے دیں اجازت ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مجھے داروں میں ضرور شیئر کریں